اسلام علیکم اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو کچھ مرنا چاہتے ہو لوگوں سے ہٹ کر کچھ کرنا ہے بار بار نکامی ہو رہی ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ حد کر لینا آپ کو ہار کے بیٹھنا ہے یا کچھ کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے بہت سال پہلے امریکہ میں کس جگہ ایک بچہ پیدا ہوا جہاں وہ پیدا ہوا وہ ایک میڈر کلاس فیملی تھی اس کا باپ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا جب وہ بچہ پانچ سال کا ہوا تو ایک دن اس کا باپ جب گھر واپس آیا تو اسے بہت تیز بخار تھا جب اس بچے نے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس دن ڈاکٹر نے دو بار ان کے گھر کا چکر لگایا تو وہ بچہ دور سے اپنی ماں کو روتا دیکھ رہا تھا وہ بہت ڈر گیا کیونکہ اس نے اپنی ماں کو پہلی بار روتے دیکھا تھا کچھ دنوں بعد اس کے باپ کی موت ہو گئی جو کچھ ہوا تھا اس کو صحیح سے اس چیز کا حساس نہیں تھا لیکن وہ اپنے باپ کی موت کی دن کو نہیں بول سکتا تھا اس کے باپ کی موت کے بعد اس کی ماں نے لوگوں کے کپرے سلائی کرنا شروع کر دیئے حالات اتنے خراب تھے کہ اس کی ماں کو فیکٹری میں بھی کام کرنا پڑتا تھا اس بچے کی ایک بہن اور ایک بائی بھی تھا جو اس سے چھوٹے تھے سات سال کی عمر میں اس نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا وہ اپنے بہن بائی کا خیار رکھتا تھا جب اس کی ماں کام پر ہوتی تھی جب اس نے پہلی بار روٹی بنائی تو وہ اپنی ماں کو دکھانا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں وہاں سے بہت دور ایک فیکٹری میں تھی اس نے اس روٹی کو ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے چھوٹے بائی کو اور بہن کو ساتھ لیا اور پیدل چلتا ہوا فیکٹری کی طرف نکل پڑا جب وہ فیکٹری پہنچا تو وہاں وہ اپنی ماں کو ڈونڈنے لگا اس کی ماں نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو روٹی کا تھیلہ پکڑے ہوئے تھا اس کے چہرے پر ایک بہت بڑی سمائل تھی اس کی ماں اس کے پاس آئی وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا جب وہ دس سال کا ہوا تو وہ کھیتوں میں کام کرنے لگا تھوڑ ہی دیر بعد اس نے پینڈی کا کام شروع کر دیا اس نے اپنا سکول چھٹی کلاس کے بعد چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سارا دن کام کر سکے کیونکہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے وہ ایک کے بعد ایک کام شروع کر رہا تھا اس نے کنیکٹر کا کام بھی کیا اس نے امریکن آرمی کو بھی جوئن کیا پھر اس نے ٹرین میں کلیننگ کا کام بھی کیا لیکن وہ کسی بھی کام میں مطمئن نہیں تھا جب وہ اٹھارہ سال کا ہوا تو اس کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا بہت جل دونوں نے شادی کر لی ان کے تین بچے تھے جب اسے اس کی جوب سے نکال دیا گیا جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس کی بیوی گھر چھوڑ کے جا چکی تھی اور وہاں پر لکھ کے کچھ رکھ گئی جو کہ اس کے بھائی نے لکھا تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنی جوب تک نہیں سنبال سکتا لیکن وہ اپنی بیوی کو منا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تیس سال کی عمر میں اس نے فیری بورٹ کمپنی بنائی جس میں وہ کامیاب رہا اس نے اپنی کمپنی کے شیر سیل کر دی اور کچھ نیا کرنا چاہا وہ کچھ بھرا کرنا چاہتا تھا اس نے آئل لیمپس کی کمپنی بنائی اس نے بہت لوگوں کو ہائر کیا جو لیمپس سیل کیا کرتے تھے اس کا یہ بزنس بری تیزی سے بڑا رہا تھا پورے مرک سے آرڈر آ رہے تھے اس کو لگنے لگا تھا کہ شاید وہ جو چاہتا تھا اسے مل گیا ہے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ایک ڈیلکو نامی کمپنی نے الیکٹرونک سلمس کو مارکٹ میں ڈیڈوس کر دیا اور اس کا سارا بزنس ٹھپ ہو گیا اس نے دوبارہ کام دوننے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی جے میں کوئی پیسہ تک نہ تھا وہ واپسی پہ کسی سے لیفٹ لے کر پہنچا تھا جس کاروالے نے اسے لیفٹ دی تھی اس کے ساتھ اس نے اپنی کہانی شیئر کی کہ وہ یہاں کام ڈونڈنے آیا تھا وہ آدمی سٹینڈرڈ آئل کمپنی میں مینجر تھا اس نے اسے پوچھا کہ کیا تم سروس سٹیشن میں کام کرنا چاہو گے اس کے پاس اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن اس نے پھر بھی ہاں کر دی چھے سال تک اس نے بھر اچھی طرح سے اس سروس سٹیشن کو سنبھالا لیکن پھر وہاں سے اس کو جانا پڑا جب وہ سٹیشن کو بند کر دیا گیا لیکن اس بار جلدی ہی دوبارہ اس کو کام ہل گیا جب شیل کمپنی نے اسے سروس سٹیشن چلانے کی آفر دی جب وہ چالیس سال کا ہوا اس نے سروس سٹیشن کھولا اور ساتھ ہی چھوٹا سا فورڈ ریسٹورنٹ کا کام بھی شروع کر دیا لوگوں نے اس کے کھانے کو بہت پسند کیا ریسٹورنٹ کے لیے اس کے پاس وہاں زیادہ جگہ نہیں تھی کیونکہ یہ بزنس اس کا اچھا کامیاب چل رہا تھا اس نے نزدیک ہی ایک ہوتل ہریدہ اور اس کو ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ بنا دیا اس کا وقت اچھا چلنے لگا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا جب وہ تریٹھ سٹھ سال کا ہوا تو زندگی نے ایک نیا موڑ لیا جہاں اس کا ریسٹورنٹ تھا وہاں ہائیوے برانے کا کام شروع ہو گیا جہاں سے اس ہائیوے کو گزرنا تھا اس کے بیچ اس کا ریسٹورنٹ بھی آ رہا تھا اس کا وہ بزنس بھی ہتم ہو گیا ریسٹورنٹ بند ہو گیا اور وہاں ہائیوے بن گیا یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دچکہ تھا وہ سب کچھ ہار چکا تھا لیکن پھر بھی وہ کچھ اور کرنے کی کوشش میں تھا پوری زندگی میں ہر کامی نکامی نے اس کو ایک چیز سکھا دی تھی not to give up اب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی ریسپی کو سیل کرنے کی کوشش میں لگ گیا لوگوں نے اسے کہا کہ آپ تم بھورے ہو گئے ہو یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا اس لیے اسے چھوڑ دو تم کیا حاصل کرلو گے اس عمر میں ریسپی کو سیل کر کے لیکن اس نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتا آ رہا تھا اس نے اپنا کام جاری رکھا دو سال تک وہ اپنی گار میں رہا جہاں بھی زیادہ اس کو نکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ایک ہزار نو بار ریجیکٹ ہوا تھا آہرکار جب وہ پینسر سال کا ہوا تو وہ ایک ریسٹورنٹ کے آنر سے ملا اس نے اس کے لیے وہ ریسپی بنائی اور اس کو کھلائی آنر کو بہت پسند آئی اور اس آنر نے ہاں کر دی اس ایک ریسٹورنٹ کے بعد دو ہزار تیرہ کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ایک سو اٹھارہ ملکوں میں ان ریسٹورنٹ کی تعداد اٹھارہ ہزار آٹھ سو پچتر تک جا پہنچی جس کی اینویل سیل ٹونٹی تھری بیلینز ڈالر تھی دو ہزار اٹھارہ کی رپورٹ کے مطابق یہ دنیا کا دوسرا بڑا ریسٹورنٹ ہے جس کی تعداد ایک سو چھتیس ملکوں میں بائیس ہزار چھے سو اکیس ہے اور ان تمام ریسٹورنٹ میں وہی ریسپی سیل ہو رہی ہے جو پینسر سال کا آدمی اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ایک ہزار نو بار ریجیکٹ ہوا تھا اس کا نام کنل سینڈرز ہے فاؤنڈر آف کی ایف سے اگر وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ دیتا جب وہ فیل ہو رہا تھا تو آپ کو کی ایف سی کہیں نظر نہ آتی آج ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے کی ایف سی میں کام کر رہے ہیں ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ فیل ہو جاؤں گا اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جس نے فیلیر کا سامنا نہ کیا ہو اس لئے اگر آپ بھی کسی کام کو کرنے میں ڈھر رہے ہو تو اس کو شروع کر کے دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ میں کر لوں گا تو اپنے خواب کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ آپ نے کافی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ آپ کو بس کوشش کرنی ہے کامیابی اللہ دیتا ہے اللہ اس کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنا نہ جاہیں اس لئے کوشش کرتے رہو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنی بار فیل ہوئے اگر یہ ویڈیو سے آپ کی کچھ ہیلپ ہوئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ